ہمارے بھارت کے اندر ایک مہان انسان گزرے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے فوراً ان کی زندگی جو میں نے پڑھا ہے تو وہ چیز میرے ذہن میں آئی میرے مار میری بہنوں آپ بھی غور سے سنیے آپ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیجئے نبی پاک علیہ السلام کی کہ واقعات کو موبائل کے ذریعے اپنے بچوں کو سنائیے قرآن کریم کی تلاوت عام کیجئے اپنے گھروں کے تو قرآن کی تعلیم سائنس کی تعلیم جس کے اندر ہو ہمدردی ہوتی تو ہمارے بھارت کے اندر ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جو قرآن پڑھنا جانتا تھا وہ اتنا بڑا مہان انسان ہے اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے ہمارے بھارت کا کہ آج تک پوری دنیا کے اندر ہمارے بھارت کے اس سائنٹسٹ سے بڑا کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا آج تک اور وہ کون سائنٹسٹ ہے کون سا وہ اجیانک ہے ہمارے بھارت کا جس کے اندر ہمدردی تھی انسانیت تھی مانو تا وہ قرآن بھی پڑھنا جانتے تھے اور وہ مہان سائنٹس دا بھی تھے اس شخص کا نام ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر کے نام بولیں ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام دنیا کا مہان سائنس دانوں میں سے سب سے بڑا سائنس دان کیسے زمین سے آسمان پر چاند پر بہت بڑے بڑی کمپنیاں بڑے بڑے ملکوں نے امریکہ نے چین نے جاپان نے روس نے جہاز بھیجے پانسو ہزار کتوں کروڑے روپے خرچ ہوا لیکن سب سے کم خرچ میں سب سے کم خرچ میں زمین سے چاند پر انسانوں کو اگر کسی نے پہنچایا ہے تو اس سائنس دان کا نام ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام ہے دنیا تاجب میں رہ گئی اتنے کم پیسوں میں جہاز بنا کر آسمان چاند تک بھیج دیا مارچ تک پہنچا دیا کیا آدمی ہے یعنی جہاں پانسو کروڑ روپے مثال کے طور پر خرچ پڑتے ہیں تو وہاں تین سو کروڑ روپے میں انہوں نے وکر دکھایا ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام ہمارے بھارت میں میزائل نہیں تھا امریکہ والے کے پاس بہت سارے میزائل تھے چین والوں کے پاس ہمارے بھارت کے اندر ایک دوسرے کے مو دیکھتے تھے کہ کیا ہو کیسے ہو کہاں سے میزائل لائیں تو ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کھڑے ہوئے کہاں سے پڑھے تھے اسام بالو مدرسہ بن کروگے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام مدرسے کے اندر بھی پڑھائی حاصل کی تھی انہوں نے کب تک بن کروگے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے اس تشدد سے میزائل بنا کر آدمی اگر گلی میں گھس جائے گھر میں گھس جائے تیخانے میں چھپ جائے تو وہاں سے ڈھون کر حملہ کرنے والا میزائل بنا کر دینے والا کون اس شخص کا نام بھارت کے اندر ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام قرآن بھی جانتے تھے سائنس بھی جانتے تھے اب ہمدردی کیسی تھی اس کے اندر ایک مرتبہ میگھالے کا سفر تھا میگھالے کا میگھالے کا سفر تھا اپنی گاڑی میں بیٹھے کون بنے وہ راست پتی بنے اس دیش کے اخیر میں لیکن میگھالے کے سفر پہ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے بھی گاگی گاڑیاں ہیں پانچ چھے پیچھے بھی گاڑیاں ایک جوان فوجی کو مشنگن تانے ہوئے کھڑا ہے کہ کہیں ہمارے راست پتی ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام صاحب کو کوئی دکت کوئی پریشانی نہ کوئی حملہ نہ کر دے ان کی پروٹیکشن کے لیے کھڑے تھے ڈاکٹر صاحب دیکھتے رہے بہت دیر تک انہوں نے گاڑی رکھوا کر پوچھا کہ یہ لڑکا کیوں کھڑا ہے یہ ملٹری والا نوجوان کیوں کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ سلام کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہے کہا کہ اس جوان کو لاؤ میرے سامنے اپنے گدی پہ بٹھایا گیا اپنے ساتھ گاری میں بٹھایا ان کو اور کہا جاتا ہے کہ جب تک ڈاکٹر صاحب اسے راقے کا دورہ کیے جب تک انہوں نے اس پیچ دی انہوں نے ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا بلکہ جہاں جاتے تھے ساتھ ملے کر جاتے تھے آج اگر کوئی کرسی مل جائے کسی کو تو دس لاکھ روپے کا سوٹ پہننے کی کوشش کرتا ہے تین لاکھ روپے کا قلم استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اے دنیاوارو پریر نہ حاصل کرو دوکٹر ایپی جبدالکرام کی زندگی سے ان کو تین لاکھ دس لاکھ کا سوٹ نہیں بلکہ اگر کسی کونفرنس ہال میں جاتے تھے تو کرسی اگر ان کے لیے الگ بنتی تھی تو اس کرسی کو اٹھا کر ہالک کر کے جو کومن کرسی بنی ہوئی ہوتی تھی اسی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو سنبھو دیت کرتے تھے اگر ضرورت پڑ جاتی تھی دمین پر بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے وہ بھول جاتے جانتے تھے وہ کہ میرا شپتی ہوں لیکن ان کے اندر ہمدردی تھی اس نوجوان کو کھڑا ہوتے دیکھ کر دل کے اندر ہمدردی آئی دل کے اندر رحم پیدا ہوا اس نوجوان کو اپنے پاس پٹھا کر کے رکھا تھا یہ چیز کس کے اندر آ سکتی ہے ایک ایمان والے کے اندر یہ چیز یہ ہمدردی آ سکتی ہے اس لئے میرے بھائیو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیجئے اگر قرآن کی تعلیم دیجئے گا تو ہمدردی کے لئے وہی کافی ہے لیکن زمانے کے اعتبار سے آپ اپنے بچوں کو ہمارے ہندوستان کے قانون کے مطابق قانون کی تعلیم ان کو دیجئے ہمارے اس دیش کے اندر جو انگلیش میڈیم اسکول ہیں پرامویں اسکول ہیں اسکول کی اکیڈمیک اکیڈمیک کوالیفیکیشن بھی اپنے بچوں کو دلائیے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بچہ کہیں پر بھی ظلیل اور رسوہ نہیں ہوگا ورنہ آپ کے بچوں کو رسوہ کیا جائے گا آپ کے بچوں کے حقوق چھین لیے جائیں گے اور ایک بات میں نے بہت اچھی پڑھی ابھی دو روز پہلے ترکی کا ایک بہت پڑا پروفیسر اس نے لکھا کہ جس بچے میں جس انسان میں قرآن کی تعلیم سائنس کی تعلیم یہ دونوں چیز جس بچے جس انسان کے اندر ہو تو وہ انسان ان کے اندر ہمدردی بہت ہوتی ہے جس کے اندر قرآن کی تعلیم ہو اور جس کے اندر سائنس کی بھی تعلیم ہو کچھ نہ کچھ پہلے بات تو ہمدردی ہونے کے لیے ایک سچا انسان بننے کے لیے قرآن کی تعلیم ہے تو اس سے اس سے بڑی چیز کچھ اور نہیں لیکن اس نے اپنے نظریے کے حساب سے بتایا ہے اس نے کہا کہ جس انسان کے اندر قرآن کی تعلیم ہو اور ساتھ میں ہی سائنس بھی ہو تو اس کے اندر ہیومنیٹی مانوتہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا صرف گروہ کی بات کہنے پر کیا